جیٹ دیور بہنوی چچا مامو پپی خالہ کے لڑکے بھی غیر محرم ہیں کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے مگر ہمارے معاشرے میں ان سے کامل پردہ نہیں مشکل ہے اول ہندوستانی مسلمانوں کی معاشیت کمزور ہے ہر ایک کا گھر سے علاہدہ نہیں ہو سکتا دوم ہندوستان ہندو معاشرے کا مسلمانوں کے معاشرے پر اثر پڑتا ہے پھر بولیں اس کا اختلاف عام ہو گیا ہے اس لیے ان معاملے میں بھی دو شرطوں کے ساتھ تقبیف مناسب ہوتی ہے کہ اول بغیر اجازت لیے یہ لوگ اچانک گھر میں نہ آئیں جب بھی آئیں پہلے آگاہ کریں تاکہ عورت خود کو سمال لے اور مسکورہ آزا کے علاوہ باقے جسم کو ڈھانک لے پھر یہ لوگ تنہائی میں جمع نہ ہو بے تکلفی سے باتیں نہ کریں حدیث میں ہے کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو ایک انساری نے پوچھا جیٹ دیور کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیٹ دیور موت ہیں یعنی بڑا فتنہ ہیں کیونکہ جیٹ دیور کی بھاوز سے بے تکلفی ہوتی ہے اس لیے فتنہ پیش آنے میں دیر نہیں لگتی اور یہی حکم سالیوں کا ہے اور ان کے ساتھ بھی بہنوئی کی بے تکلفی ہوتی ہے اس لیے فتنہ پیش آتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیٹ دیور اگرچہ غیر مہرمیں مگر چونکہ ان کے ساتھ ہر وقت کر رہنا ہوتا ہے اس لیے ان کے ساتھ تنہائی اور بے تکلفی تو جائز نہیں باقی پردے میں تخفیب ہے باقی پردے میں ہلکہ بنے کہ آپ جب بھی آؤ ان کے سامنے روپٹہ اڑ کے ڈھک کر آؤ باقی پردے میں liberated یہاں while این کے ساتھisp کی بازیر بھی بھلی دیور روپٹہ بہل بریک چالکہ بیان همشت کردی ہو